اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی محنور افیشل تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سمپل چوکلیٹ سوس کی ریسپی اور اس سوس کو آپ ڈیفرنٹ ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں ایسے ڈونٹس کے ٹوپنگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چلیں اب ہم بینہ ٹائم ویسکی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چوکلیٹ سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے کوکا پاوڈر لے لیے آپ کسی بھی برینڈ کا کوکا پاوڈر سویٹنڈ اور انسویٹنڈ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ شوگر تو شوگر کی کونٹیٹی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چوکلیٹ سوس میں میٹھا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی اچھا لگتے ہیں تو اس لیے میں اس میں ہاف کپ شوگر ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ پانی تو یہ نورمل ٹیپوٹر ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کون فلور یا کون سٹارچ تو اگر آپ کے پاس کون فلور اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں میدہ ایڈ کر لی جگہ تو یہ سبھی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک اچھا سا مکس دیں گے ابھی ہم اس کو فلیم پر نہیں رکھیں گے اگر آپ اس کو چیزیں ایڈ کریں گے تو اس میں لمس کریں گے تو لمس کو ختم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے پہلے ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس کو فلیم پر رکھیں گے پکنے کے لئے تو جب تک میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بریکن پر کلک کرنا مد بھی لے گا تاکہ میں نہیں ہونے والی لیٹس ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فلیم پر رکھ دیا ہے پین کو اور فلیم میں نے بلکل لو رکھی ہوئی ہے اور بلکل لو فلیم پر اب ہم چوکلیٹ سوس کو کوک کریں گے اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تو فلیم آپ نے بلکل لو ہی رکھنی ہے میڈیم یا ہائی فلیم آپ نے نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اس میں کوکا پاورڈر ایڈ کیا ہے تو کوکا پاورڈر کی سمیل کو ہتم کرنے کے لیے ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پر کوک کرنا ہے اور اس میں ہم نے کون فلور ایڈ کیا تھا تو کون فلور سے سوس جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو بلکل ہم نے لو فلیم پر اس کو کنٹینیوزلی مکس کرتے ہوئے کوک کرتے جانا ہے تاکہ اس میں لمس پینا بنیں اور ہماری سوس جو ہے وہ بلکل لم فری اور مزی کی سوس بن کے ریڈی ہو تو ابھی ہم اس کو بلکل لو فلیم پر کنٹینیوزلی مکس کرتے ہوئے کوک کریں گے تو آر سے دس منٹ لگیں گے ہمیں سوس کو ریڈی کرتے ہوئے تو چار سے پانچ منٹ سوس کو کوک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں یہ ہلکی ہلکی سی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ اس کی کنسسٹنسی کو اپنی مرضی سے طور پر کچھ کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پتلہ رکھنا چاہتے ہیں تو پہپس حساب سے ہوا ٹھیک کر سکتے ہیں اب منٹ اس کو مزید ہلک کک کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کا اس کی منٹ دو سے�ربح بیا کر دیکھتے ہیں اس کی مزید س السوس کیے مزید تو یقین اثر سب کنڈیشن کچھ کر سکتا ہے تو اس کی انس conteúdo پر کٹ سکتے ہیں انسgue اس تم سے لاکل implications کاٹ ہوتائے تو جی یہاں پہ میں نے اس کو مزید دو سے تین میند کے لیے بلکل لو اف لیم پر کوک کر لیا تو ابھی مجھے اس کی کنسسٹنسی پرفیکٹ لگ رہی ہے کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ سوس مزید ٹھیک ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیچولا کے ساتھ چھپک بھی رہی ہے تو اس کا مطلب ہماری سوس جو ہے وہ بلکل پرفیکٹلی کوک ہو چکی ہے اور کوکا پاوڈر کی سمیل بھی بلکل ختم ہو گئی تھی تو ابھی میں اس کو ہلکا ٹھنڈا کرتی ہوں اور ہم اس کی فائنل لک کی طرف چلیں گے اور یہاں پہ ہماری چوکلٹ سوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو بہت ہی ایزی اس کو بنانا اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی ساتھ ہے تو آپ اس کو ڈیفرنٹ ریسپیس میں کیک کی ٹوپنگ کے لیے ڈونرز کی ٹوپنگ کے لیے اور کپککس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ریسپیس میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے ایک بہت بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مد بھی لے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بے لیکن پر کلک کرنا مد بھی لے گا تاکہ میں نیو آنے والی لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی